بسم اللہ الرحمن الرحیم اما بعد برادران اسلام معزز خواتین آج ہماری گفتگو کا عنوان ہے شب بارات کا روزہ شعبان کا روزہ تو دیکھئے شب بارات تو پندرہوی شب کو کہتے ہیں لیکن ہم لوگوں کے یہاں ہم لوگوں کے بولچال میں جیسے ہی چاند ہوتا ہے شعبان کا اسی دن سے لوگ شب بارات کہنا شروع کرتے ہیں اس لئے ہم نے بھی شب بارات کا روزہ کہا بہرحال اللہ کے نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہم شعبان کے مہینے میں کسرت سے روزہ رکھا کرتے تھے اور اس مہینے میں آپ سوم ویسال بھی رکھا کرتے تھے ہم امتی کے لئے بھی یہ ہے کہ ہم اگر اس میں روزہ رکھنا چاہیں تو ہمارے لئے عجر ہوگا سواب ہوگا اس میں اور رکھنا چاہیے ویسے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا مفہوم یہ ہے کہ جو کوئی ایام بیز کا روزہ رکھتا ہے وہ شخص ایسا ہے جیسا کہ اس نے پورے سال روزہ رکھا یہ ایام بیز کیا ہے تو ہر عربی مہینے کی تیرہ چودہ اور پندرہ تاریخ یہ ایام بیز کہلاتا ہے ہر مہینے ہر عربی مہینے کے تیرہ چودہ اور پندرہ تاریخ کو ایام بیز کہا جاتا ہے اس دن روزہ رکھنا چاہیے آدمی کو بڑا سواب ہے اسی طرح اگر کوئی یہ چاہے کہ ہم پورا مہین یہ پندرہ دن یہ تین دن نہیں رکھیں گے پندرہ تاریخ ہی کا روزہ رکھیں گے تو بھی صحیح ہے پندرہ تاریخ کا روزہ رکھیں اور اس کا بھی بڑا سواب ہے اور روزہ تو کبھی بھی رکھا جائے گا تو یہ سواب ہی ہوگا گناہ کا کام تو ہائی نہیں سوائے پانچ دنوں کے سال میں پانچ روزے حرام ہیں تو عید بکر عید اور ایام تشریق ان کے علاوہ جتنے دن ہیں سب میں اگر روزہ رکھیں گے تو عجر ہی ملے گا لہٰذا پندرہ تاریخ کی رات گزار کے دین میں روزہ رکھیں تو اس کا بڑا سواب ہے اور رکھنا چاہیے ہمیں اس میں حضرت مہونہ اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ کا بھی عمل تھا اور انہوں نے اپنی کتاب بہشتی زیور میں بھی لکھا ہے تو یہ روزہ ہمیں رکھنا چاہیے اس مہینے میں چونکہ یہ نیکیوں کا سجن ہے نیکیوں کا ایک گلدستہ ہے لہذا اس روزے کو ہمیں رکھنا چاہیے شب برات میں جتنا ہو سکے چار روزہ ہو پانچ روزہ ہو دس روزہ ہو یا نہیں تو کم سے کم ایک ہی روزہ ہو کچھ ہمارا بھی حصہ اس مہینے میں نیکی کا ہو جائے ایک ہی روزہ ہو رکھ سکتے ہیں اور بالکل رکھ سکتے ہیں اس میں کوئی کسی طرح کا کوئی لٹ پٹ نہیں تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم لوگوں کو زیادہ سے زیادہ اس مہینے میں نیکی کرنے والا بنائے اور اس مہینے کی خوب خوب قدر کرنے والا بنائے آمین